بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب اپنے گھروں میں خیرے سے ہوں گے ویلکم بیکٹو مائی چینل جی سٹارٹ کرتے ہیں ایک نئے دن کا نئے بلوگ کے ساتھ تو آج صبح جی بہت پیاری ہوا چل رہی ہے سردیوں والی جیسے ہوا ہوتی ہے نا ویسی ہوا چل رہی ہے بہت پیاری دھو بھی لگی ہوئی ہے تو میں ہی تھوڑی ترکلی باہر آئی تھی تو میں نے کہا چلیں کیوں نہ میں بلوگ شوٹ کر لوں تو یہاں پر جی لائٹ صبح سے گئی ہوئی ہے کافی دیر ہوگی تین گھنٹے ہوگے لائٹ گئی ہوئی اب تک لائٹ آئی نہیں ہے اب جانا باندھ ہوگئی ویسے لائٹ لیکن آج پتہ نہیں کیوں گئی ہے تو یہاں میں تھوڑی در بیٹھوں گی کیونکہ بہت اچھی ہوا چل رہی ہے اور دوپ اتنی سے لگی ہوئی ہے دل کرتا بنا یہاں سو جائے ناشتے میں آج ہم نے کھایا ہے بند کے ساتھ مکھن اور ساتھ جی مددار سی چائے یہاں میں سب کروں گی کپس میں اور سب کو چائے دوں گی اور آج پلان یہ تھا کہ آج ہم نے مارکر تک جانا تھا کچھ ڈریسز تھے فینسی ڈریسز ان کے ساتھ ہم نے میچنگ وغیرہ کرنے تھی تو اس کے لئے ہم جائیں گے آج اڑیگا مارکٹ تو یہاں جی ہم ٹائم لی اڑیگا جا رہے ہیں اور ابھی میرے خیال سے ایک بجے کا ٹائم ہے یہاں پہ وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کتنی شام ہو گئی یہاں پر تو یہاں پہ اڑیگا مارکٹ جائیں گے اور تھوڑی میچنگ وغیرہ کریں گے اڑیگا مارکٹ میں سب سے بیس چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر میچنگ وغیرہ کرنی ہے ڈریسز کی تو آرام سے آپ کو بہت زیادہ وہاں پہ ورائیٹی مل جاتی ہے میچنگ کرنے کے لئے آپ نے ٹراؤزل میچ کرنا ہے آپ نے سلپ میچ کرنی ہے آپ کو ایزی لی اویلی بل ہو جاتی ہے تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر تو آپ کو ایزی رہتا ہے یعنی آپ کو جگہ جگہ جانا نہیں پڑتا اس لئے میچنگ کے لئے بیس جگہ کونسی ہے اڑیگا میں تو ہمیشہ اڑیگا ہی جاتی ہوں تو یہاں جی اڑیگا اب ہم آ چکے ہیں اور تھوڑی ہی دور ہے اڑیگا تو یہاں پر کافی ٹرافک ہو جاتی ہے کیونکہ اڑیگا میں آپ جس ٹائم مرضی چلے جائیں بہت زیادہ راش ہوتا ہے لوگوں کا بھی اور ٹرافک کا بھی تو اس لئے ہم نے جو گھاری پارک کی تھی وہ ہم نے باہر والی سائیڈ پہ ہم اتر گئے تھے پہلے مارا پلان یہ تھا کہ ہم سرویس لائن سے اندر جائیں گے اور وہیں پہ گھاری پارک کر لیں گے لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ اول دا ویب بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی تو ہم وہاں پہ نہیں جا سکے تو اس لئے اب ہم نے یہ سوچا کہ ہم باہر کے سائیڈ پہ مطلب ہم اتر جاتے ہیں اور پھر میں ڈرائیور کو کہہ دیا کہ وہ اس سائیڈ پہ پارکنگ سے اس طرف جا کر یعنی مین روڈ سے سیدھا لے کر ہاں اٹرس کرنا بڑا مشکل ہے تو جی یہاں پہ اڑیگا کمپلیکس ہم آگئے ہیں اور جب بھی اڑیگا آجاو صبح صبح آجائیں یارہ بجے قریب آجائیں تین بجے آجائیں ایک بجے آجائیں چہرات کو آٹ نو بجے آجائیں اور اڑیگا میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور اسی طرح رش ہمیشہ دیکھنے کو ملتا ہے تو جی یہ ہم نے اپنے کپڑے پکرے ہوئے تھے جس کی ہم نے میچنگ کرنی تھی تو یہاں پر تین چار شوپ میں ہم گئے تھے تو رش کافی تھا تو ویڈیو مجھے بنانا اچھا نہیں لگا تو یہاں پر ہم نے یہاں پر ڈریسز دیکھی ہیں کہ اس کے ساتھ کون سے میچنگ چلے گی تو یہاں پر کپڑے ہم دیکھ رہے تھے تو آخر خات تھوڑی بہت شوپنگ بھی کر لی ہم نے ونٹر سیزن کی تو یہاں پر شام ہو چکی تھی اور اگر ہمیں گمتے گمتے کافی ٹائم ہو گیا تو یہاں پر دیکھیں جی لاسٹ میں ہم نے کیا کھانا ہے یہاں پر ہم نے دہیں بڑے کھائیں ہیں لاسٹ میں اور یہاں دیکھیں جی شام کے میں تقریباً ساڑھے چھے کا ٹائم ہے اور ایسے لگا تھا بہت رات ہو گئی ہے ونٹر میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ مسئلہ نہیں کہہ سکتے اس کو ونٹر میں یہ مطلب قوالیٹی ہے کہ رات جلدی ہو جاتی ہے کیونکہ دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں ان کی لمبی ہوتی ہیں ونٹر سیزن میں تو یہاں جی دیکھیں یہاں سے بھی ہم نے تھوڑی بہت چنے وغیرہ لے لئے تھے بہت ہی ٹیسٹی اور جی شکر گنتی بھی کھائی تھی ہم نے بہت زیادہ کچھ یہاں پہ کھا پی کر تو پھر لاسٹ میں جی ہم جب باہر نکرن لگے تو ہمیں اپنا ڈرائیور نہیں مل رہا تھا تو ہم نے تھی یہاں پر کیا کیا یہاں پھر ہم نے چنے دیکھا کہ ہم یہاں پہ وہ فرائز بگرہ کھا لیتے ہیں اپنے ڈرائیور کو کول کر کے کتھا گئے اس کا فون بند تھا پھر اول داوے ہم پارکنگ میں گئے اور اس کو فائنڈ آٹ کیا اور پھر ہم گاری میں بیٹھ کے اب ہم گھر کے طرف جا رہے ہیں اب انہوں نے ریگا کی روڈنا اس کو دو پارس میں کر دیا ہے آنے والی لگ اور جانے والی لگ اس کی وجہ سے بہت ہی کنجسٹڈ یہ جگہ ہو چکی ہے اور بہت ہی مطلبہ بیٹ ایکسپرینس ہوتا ہے اگر آپ ریگا میں گھاڑی لے کر جاتے ہیں اور آپ کو اول داوے بہت ہی مشکل سے گزنا پڑتا ہے اتنی ٹرافک ہو جاتی یہاں پہ اس روڈ پہ اس کے بعد تو مطلب روڈ پہ اتنا رش نہیں ہوتا اور لوگوں کا بھی یہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے جس طرح مردی چلے جائیں تو آخر کار ہم اس رش سے نکل کے باہر کی طرف آگئے یہاں پہ تو اتنی ٹرافک نہیں تھی ایسا کیونکہ ویکس ڈیس میں گئے تھے ہم ویکنڈ پہ نہیں گئے تھے کیونکہ ویکنڈ پہ زیادہ رش ہوتا ہے تو یہاں بھی راستے میں جا رہے ہیں جی اور اگر سے ہم نے کچھ ونٹر کے کپڑے بائی کیے تھے بہت ہی اچھے وہاں پہ ونٹر کی سیزن کے کپڑے آئے میں ہیں اور فینسی ویڈ بھی وہاں پہ کافی اچھے دیکھنے کو ملے مجھے تو ایسا اچھ ہمیں ضرورت نہیں تھی فینسی ویڈ کی تو فیلحال تو ونٹر کلیکشن کی جو جتنی بھی تھی نا وہ دیکھ کر تو ہم نے کچھ محافظ ڈیسز بائی کیے تو یہاں جی میں گھر کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں یہ میں تھوڑا بہت شوٹ کر رہی تھی کہ کتنی ٹرافک ہے اور کتنی نہیں ساتھی جی یہاں پہ لیبرٹی میں میں نے راستے میں دیکھا ہے لیبرٹی میں بھی کافی رشتہ پلان تو ہمارا یہ تھا کہ ہم لیبرٹی سے ہوتے ہوئے گھر جائیں گے تو لیکن ٹائم ساتھ بجھ رہے تھے تو اس لیے ہمیں مناسب نہیں لگا تو اس لیے میں نے کہا چلیں نیکس ٹائم سے یہ کرائیں گے تھا لیبرٹی بھی گھوم لیں گے تو یہاں جی ہمارا گھر جا رہی ہوں ریگا کے پاس سمیتی ٹرافک نہیں ملی تھی لیکن جیسے ہی ہم اپنے ایریے میں اینٹر ہوتے ہیں تو کافی وہاں پہ ٹرافک ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہمیں کافی ٹرافک مل گئے تو جا جاتے ہمیں گھر تقریباً فورٹی فائی منٹس لگے تھے تو یہی میں اپنا ولوگ اینٹ کر رہی ہوں ولوگ اچھا لگے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے فرنس کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اگر میرے چینل پر آپ نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اللہ حافظ